فَبِئَئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا اس میں نے بتایا کہ میں کون کون سی تفسیروں کا مطالعہ کرتا ہوں تو وہ ساری علماء کی لکھیوی تفسیریں پھر بھی اگر کسی بات سے اختلاف ہو تو پھر علماء سے پوچھنینا چاہیے پھر اگر اختلاف ہو تو پھر علماء کی بات کو ترجیح دینی چاہیے باقی دیکھو دنیا میں سو فیصد کسی سے مطمئن ہوگے تو پھر تو کوئی بھی آپ کو ٹھیک نہیں ملے گا تو خیر دیکھی جاتی ہے کہ غالب کیا ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے لوگوں میں قرآن کا شعور بیدار کیا ہے بعض فروئی مسائل ان کے ایسے ہیں جس میں ہمیں ان سے اختلاف ہے ٹھیک ہے نا تو لیکن عمومی طور پر ان کی جو خاصیت ہے نا آسان زبان میں لوگوں کے لب و لہجے میں اور جدید ذرائع کو استعمال کر کے قرآن کے ان مضامین کو ہائلائٹ کیا ہے جن کو اللہ نے بہت احتمام سے بیان کیا ہے قرآن کے کچھ مضامین ایسے ہیں جو بہت احتمام سے اللہ نے ان کو تو انہوں نے ان مضامین کو اچھا لے تب ہی آپ تنظیم اسلامی کے لوگوں میں اکثریت کو دیکھیں گے جہیز نہیں لیتے یہ لوگ سمجھ رہے ہوگے نہیں سمجھ رہے ہیں جو میں نے جہاں تک دیکھا ہے اور وراست صحیح طرح سے وقت پر تقسیم کر رہے ہوتے ہیں سود نظام کے خلاف آواز بھی بہت زیادہ اٹھاتے ہیں تو یہ قرآن کے اہم مضامین ہے نا تو یہ ان کی بہت بڑی خدمت تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ان کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے تو اور تنظیم اسلامی کے جو ابھی شجاودین شیخ صاحب ہیں ان کی بڑے ماشاءاللہ کام ہیں انہوں نے کے پی کے میں نصاب تعلیم میں اسلامیات کا بڑا اچھا نصاب بنا کے گورنمنٹ سے منظور کروایا ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ آپ ایک اچھا سی لبس بنائیں اور حکومت سے اس کو منظور کروائیں تو میری براہراس ان سے ملاقات ہوئی تھی کہیں جا رہے تھے پہتہ نہیں ائرپورٹ پہ یا کہاں ہوئی تھی مجھے یاد نہیں تو انہوں نے مجھے پورا بتایا میں نے کہ تو بڑا ماشاءاللہ خاندانی کام کی ہے تو اچھا کام کی ہے ڈاکٹر زاکر نائک تو زاکر نائک ہے بھائی وہ تو ہٹو بچو کیا خیال ہے ڈاکٹر زاکر نائک تو کیا ہے کل میں نے ان کا کلپ سنا پتہ نہیں کیا سوال کیا اور انہیں فوراں وہ نکال کے ہندووں کی کتاب کا حوالہ دیتی ہے ابھے یار ہندووں کی کتابیں بھی رٹی ہوئی ہیں عیسائیوں کی بھی رٹی ہوئی ہیں پارسیوں کی بھی رٹی ہوئی ہیں صفحے نمبر بھی رٹے ہوئے ہیں کیا حافظہ ہے بھائی پتہ نہیں چیک کروانے چاہیے کوئی اندر میں نے پوچھا تھا ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہی میں نے کہا کوئی خیریت کیا کھا کہہ رہے ہیں آپ آپ کھاتے کیا ہیں میں نے کہا یہ والے بادام تو ہم نے بھی ٹرائی کر کے دیکھیں جو یہ بادام نورمل جو بادام ہے یا تو یہ بادام چائنہ کے ہوں گے یا کوئی تو گاڈ گفٹیڈ صلاحیتیں اللہ نے دی ہوتی ہیں بعض لوگوں کو اور پھر بڑی بات ڈاکٹر زاکر نائک میں یہ ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد انتہائی درجہ کی تواز ہوئے ہیں میں ڈاکٹر صاحب سے دو دفعہ ملا ہوں تو میں نے ان کو بالکل ایک سادہ سا انسان پایا نورمل کوئی پھون پھا نہیں ہے ہم جب جا کے بیٹھے تو بار بار خود ہی چائل آکے پیش کر رہے ہیں خود ہی کھجور کبھی کھجور آ رہی ہے کبھی چھوارے آ رہے ہیں کبھی مٹھائی آ رہی ہے کھائیں کھائیں اور دو ڈھائی گھنٹے ہم ہی اٹھیں اکرام میں ڈاکٹر صاحب بیٹھے رہے ہیں حالانکہ بہت مصروف آدمی ہے تو وائٹ کلر کا کرتہ شلوار وہ کہتا ہے یہ جو میں پینٹ شیٹ پہنتا ہوں یہ بیرالاقوامی یہ لباس ہے یہ ریکوائرمنٹ ہے وہ شلوار کمیز میں غیر مسلموں کو بندہ سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے لیکن نورمل ان کا ڈریس ہے کرتہ شلوار شلوار ماشاءاللہ آدھی پندلی تک چائنہ والی جالیوں والی ٹوپی پہنی ہوتی ہے بالکل جیسے سیدھے سادھا ایک مسلمان کا لباس ہوتا ہے کوئی پھوپا نہیں ہے تو محنت ہے کام کو حدف بنایا ہے اچھا ایک بڑی خاندانی بات انہوں نے یہ کی چونکہ ویژن ہے نا جس آدمی کا ویژن نہیں ہوتا وہ کہتا ہے بس دنیا میں جو کچھ کرنا ہے نا کر کر آکے نکل لو بات کے دیکھے جائے گی انہوں نے اپنے پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے کروڑوں روپے کے کیمرے خریدے ہیں کہ ان سے بہت ہائی ریزولیشن کی ویڈیو بنے جو اگلے پچاس سال میں دنیا دیکھے گی کیونکہ جو آج کل جو کیمروں کی جو ویڈیوز بن رہی ہیں ٹیکنالوجی اتنی تیجی سے ترقی کر رہی ہے کہ یہ ویڈیو پچاس سال بعد نہیں تو انہوں نے کہا میں ایسا کام کرنے والا ہوں کہ انویسمنٹ تو ٹھیک ٹھاک ہو گئی یہ کروڑوں روپے کی لیکن یہ ویڈیوز پچاس سال کے بعد لوگ دیکھیں کون سی ویڈیوز یہ بھی سن لیں انہوں نے کہا جب میں انڈیا میں بیان کرتا تھا سپیچز تھی میری اور پرگرام ہوتے تھے تو مجھے بہت سے غیر مسلموں نے کہا حکومت کی حلکاروں کی طرف سے بھی کہا گیا کہ آپ اسلام کی تبلیغ کریں آپ اسلام کو ڈیفائن کریں ہمیں اعتراض نہیں یہ جو بہت سے ہندو مسلمان ہو رہے ہیں نا یہ چھپڑ میں ٹھیک ہے کھلے آم اس کی اجازت بولو یہ کیمرے میں ریکارڈ نہ کریں آپ یہ کیمرے میں ریکارڈ نہ کریں پھر چھپڑ میں ہندو مسلمان ہو گیا ٹھیک ہے کیمرے کا مطلب تو آپ تو باقی ہندو کو بھی دعوت دے رہے ہو باقی حیسائیوں کو بھی بھئی ایک حیسائی کیمرے کے سامنے اسلام قبول کرتا ہے دوسرا بھی بولے گا یار کونسی چیز ہے اسلام میں جو یہ اسلام قبول کر رہا ہے تو میں بھی تو ریسرچ کروں نا تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں اس پہ ایگری نہیں ہوا میں نے کہا پوری دو گھنٹے کی تقریر یا پروگرام ایک طرف ایک غیر مسلم جو اسلام قبول کر رہا ہے اس سے جو موٹیویشن مل رہی ہے دوسروں کو وہ ایک طرف لہذا انہوں نے کہا یہ مناظر آج سے جب پچاس سال بعد دیکھے جائیں گے نا ان بھاری برگم کیمروں سے تو دیکھو اپنے دنیا سے جانے کے بعد کی ایک بندہ سوچ رہا ہے ورنہ اتنی انویسمنٹ کیوں کرے بھائی وہ آدمی کہا یار یہ کچھ اور کر لے اس سے انسان یہ ویجنری لوگ ہوتے ہیں جو بہت دور کی سوچ رہے ہیں ان کا ایک ویجن ہوتا ہے کہ ہم نے دنیا سے جانے کے بعد اس کام تو دنیا سے جانے کے بعد شروع ہوگا سمجھتے نہیں ہو تو رہنے تو ایسی ٹھیک چل رہے ہیں اچھا میرے بھائی اچھا ڈاکٹرز آکر نائک دیکھو وہ ہر آدمی کی اپنی فیلڈ ہے کسی کو کسی کی وجہ سے ملامت بعض لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹرز آکر نائک ایسا ان مولویوں کو دیکھو کیا کر رہے ہیں تم نے یہ پک لگانے کی کیا ضرورت ہے تمہیں مولوی بچارہ مسجد میں اپنا کام کر رہا ہے دیکھو اگر میری مسجد میں ہماری مسجد کے مولوی صاحب نہ ہوتے جنہوں نے ہمیں تیس سال نماز پڑھائی تو سب سے پہلے انسان کا لنک اپنے محلے کی مسجد سے ہوتا ہے وہاں سے وہ اسلام سیکھتا ہے باقی تو بعد میں آگے جاتا ہے سب سے پہلے جو اسلام کا انٹرڈکشن ہوتا ہے وہ اپنے محلے کی مسجد کے امام سے ہوتا ہے تو اگر کسی نے آپ کو نورانی قائدہ بچمن میں پڑھا دیا یا آپ کو نماز پڑھا دی تو وہ بھی کم نہیں ہے تو کسی کی تعریف میں کسی دوسرے کو نیچا مت دکھو ایک صاحب کہنے لگا بھائی یہ اتنے مولانا کیا کر رہے ہیں یہ مولویوں کو دیکھو کوئی مفتی آزم بناوا ہے کوئی کیا بناوا ہے کام تو ڈاکٹر زاکر نائک کر رہے ہیں میں نے کہا یقینا کر رہے ہیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتابیں جو عیسائیت پر ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے وہ کتابیں پڑھی ہیں اور وہ خود بھی معترف بھی ہیں تو وہ کتابیں نہ ہوتیں تو ان کا کام کیا ہو جاتا بھائی جو تحقیق اب پیش کی جا رہی ہے یہ تحقیق نہیں تھوڑی یہ تو تحقیق پہلے علماء کر چکے ہیں اب تو ان کا حافظہ ہے کہ اس تحقیق کو لوگوں کے سامنے لانا کچھ چیزوں میں تحقیق کی بہت ساری تو پرانی ہے اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو کچھ عثمانی صاحب نے جو کچھ عثمانی صاحب نے تو یہ سب ایک دوترے سے سلسلہ جڑا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی ایک دم آج اٹھ کے آیا اور کام ہو پیچھے اس کے طیب اردوگان جو آج اسلامی ہیرو بنا ہوا ہے تو یہ طیب اردوگان نہیں ہے اس سے پیچھے اس کے اسلاف گزریں جنہوں نے ایک بنیاد رکھی تھی کہ ترکی میں اس طرح سے انقلاب لے کر آنا ہے اس انقلاب کا ایک اس انقلاب سے پیدا ہونے والے ہزاروں فردوں میں سے ایک فرد کیا ہے طیب اردوگان ہے مرنہ ایک آدمی سے تھوڑی ہوتا ہے ایک طیب اردوگان اکیلہ اٹھ کے آگیا باقی کوئی بھی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا پورا ایک دیکھو ہم کہتے ہیں سلطان محمد فاتح نے قسطنطینیہ فتح کیا زندہ آباد ہو بھائے سلطان محمد فاتح کے ساتھ جو فوج تھی نا اصل کام تو اس کا ہے ٹھیک ہے نا کریڈٹ یقینا سلطان محمد فاتح ہو جاتا ہے کہ بڑا کمانڈر تھا لیکن اگر اس کے ساتھ ہم لوگ ہوتے تو قسطنطینیہ فتح نہیں ہونے والا تھا کیا خیال ہے بھائی سلطان محمد فاتح کے ساتھ جو فوج تھے فوج تھی وہ سارے ویجنری لوگ تھے جو مجاہد تھے پتہ ہے وہ ابھی تک اس کی انہوں نے وہ تصویریں لگائے تصویر جائز نہیں اسلام میں لیکن انہوں نے یادگار کے طور پر لگائی بھی ہے کہ جو بندہ سب سے پہلے قلعے پہ چڑھے کر جس نے جھنڈا لہرایا تھا نا قسطنطینیہ کی دیوار پہ اس کا نام بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس نے ایسی بہادری کی تھی کہ وہاں جو قسطنطینیہ کی دیواروں پہ نا گرم کھولتیوی تیل کی دیگیں ہوتی تھی وہ رکھتے تھے تاکہ جیسے ہی کوئی سیڑھیوں سے قلعے کی دیوار پہ چڑھے تو وہ دیکھیں اُلڑ دیا کرتے تھے ایسے میں کئی لوگ گئے ہیں اوپر جو کھولتے ہوئے تیل سے جل کے ہلاک ہوئے شہید ہوئے اور ایک پہنچنے میں کامیاب تو سلطان محمد فاتح کی فوج میں ایسے لوگ بھی تھے پھر وہ جب گئے ہے نا اس نے جا کے جو جھنڈا لگایا اسلام کا اور فوراں اس کے کیونکہ وہ تو بالکل نمائیہ ہو گیا اس کو پتا تھا یقینی شہادت ہے لیکن جھنڈا تو لگا ہو جا کے مر جا ہو گے تو کیا ہو جائے گا اس نے جا کے جھنڈا گاڑا ہے درجوں پہلے شہید ہو چکے ہیں یہ جا کے گیا اس نے جھنڈا گاڑا ہے اور اس کے فوراں تیر آ کے لگا ہے یہ شہید ہو گیا لیکن جو عیسائیوں کا حاکم تھا نا اس نے کہا کہ یار ایسی کی تیسیز جگہ آگے بندہ جھنڈا لگا آگے چلا گیا تو اس میں پھر ان کا جو جو ان کا بادشاہ تھا نا وہ بوخلا کے باہر نکلائے اور بعض کتابوں میں اس نے خودکشی کر لی بعض ان میں کہا اس نے پتہ نہیں کیا کیا ہے چھلانگ مار کے حلاق کر دیا واللہ اور جو احسان خطا ہو گئے اس کے کہ یار یہاں تک پہنچ گئے اب اس سے ویژنری لوگ تھے اگر وہ ایسے ہوتے کہتے ہیں یہ تو خودکشی کر لی ہے تیر آگے لگ گیا ہم تو نکلیں یہ کوئی جنگ ہے سارے ہوتے ہیں اور اس کے لیے پورا ایک یعنی ویژن ہوتا ہے بہت پہلے سے اس کی پلیننگ ہوتی ہے تو ڈاکٹر زاکر نائک تو ہمارے سراکھوں پر بھائی جو آدمی جو کام کر رہا ہے اس کو اپریشیئیٹ کرنا چاہیے یہ خاندہ نہیں ہمارے ہاں منفی سوچ بہت ہے جو اچھا کر رہا ہے اس میں کیڑے نکالو کیونکہ آپ کی پارٹی کا نہیں ہے ڈاکٹر زاکر نائک کے لوگوں نے پتہ نہیں کیا ملہی دور پتہ نہیں کیا 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 دیا چونکہ کچھ مسئلکی اختلاف آ رہا تھا اور بعض ڈاکٹر زاکر نائک اس عقیدت میں اتنی غلوف کیا انہوں نے کہ ان کے سوا میں لکھا ہوتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک کہ جو سپیچز ہے اس کے نیچائب ہے ان کو دیکھو کام اور یہ مولویوں کو دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں مولویوں کو دیکھو کیا کر رہے ہیں وہ بھائی مولوی بچارہ اپنا کام کر رہے ہیں انہوں نے مزیدیں سنبھالی ہوئی ہیں محلوں کو سنبھالا ہوئے ہیں جو مسلمان ہو رہے ہیں ان کو تو انہوں نے ہی سنبھالا ہوئے ہیں سارا دن دارالکتہ مدارس ہمارے دیکھ لو دارالکورنگی ہے سارا دن ہزاروں لوگ ان سے مسائل پوچھتے ہیں یہ بند ہو جائیں تو یہ مسائل کون بتائے گا تو ہر آدمی اپنا کام کر رہا ہے جو برا کر رہا ہے اس کو بولو یہ غلط کام ہے جو اچھا کر رہا ہے اس کو بولو کیا کر رہا ہے بھئی ہٹو بچو